اسلام علیکم کر دیتے ہیں ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم جاب کو اور سٹڈیز کو ساتھ لے کے چل سکیں لیکن اگر ہم فوکس کریں تو ہم جاب بھی کر سکتے ہیں ہم سٹڈیز بھی کر سکتے ہیں ہمارے یہاں پہ سپیشلی پاکستان انڈیا میں اس طرح کا اتنا زیادہ رواج نہیں رہا اب تھوڑی سی انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے لیکن کنونشنل ہوتا یہی رہا ہے کہ بچہ ایک ہے وہ گریجویشن کر لے گا ماسٹرز کر لے گا اس کے بعد کچھ سال دھکے کھائے گا ڈیفرنٹ قسم کی جاب کرے گا تب جا کے اسے ایک لائن ملتی ہے تو یہی ایک چلتا رہا تھا اب آج کل کے ٹائم کے اگر دیکھیں تو آج کل تھوڑا سا یہ ٹرینٹ چینج ہو ہے آج کل جو جاب کی آپشنز ہیں وہ کافی ساری ملٹی ڈیمنشنل قسم کی آپشنز آگئی ہیں آن لائن اگر کوئی جاب کرنا چاہے فری لانسنگ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے ڈیفرنٹ آن گراؤنڈ کافی ساری آپشنز موجود ہیں تو ان اپنا اٹلیسٹ گھر والوں کو اگر نہیں کر رہے تو اٹلیسٹ اپنا آپ بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جاتے ہو کہ اپنے ایکسپنسز کو اپنی پڑھائی کے ایکسپنسز اپنے ویسے پرسنل ایکسپنسز ان چیزوں کو میٹ کر سکیں آپ اور ایک کہنے فانانچلی تھوڑا بہتر پوزیشن مر رہے ہیں تو میں تو یہی سیجیسٹ کروں گا کہ آپ میں پوٹنچل ہے پوٹنچل ہے اپنے آپ کو لیمٹ کرنا چھوڑ دیں اور جہاں پہ بھی جس لیول پر بھی ہیں آپ اگ آپ پڑھ رہے ہیں اور اس میں بھی یہ کہ کس لیول پر جا کے آپ کو جواب کرنے چاہیے میں تو کہتا ہوں سٹارٹ سے ہی آپ کو اپنے ہائی سکول سے جواب کرنا شروع کر دینی چاہیے یعنی کہ یو کن سٹارٹ لیک کوئی ٹیوشنز وغیرہ پڑھانا شروع کر دیں کوئی کہیں پہ چھوٹی موٹی جواب کسی قسم کی بھی ہو وہ کرنا ساتھ میں شروع کر دینا چاہیے تاکہ آپ کو فانانچل منجمنٹ کا پتا چلے پیسے آئیں اور پیسوں کو کیسے استعمال کرنا ہے کیسے پی پیسے بچانے ہیں کس در لگانے ہیں وہ ساری چیزیں پیسے کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہونا شروع ہو تو وہ آپ کو سٹارٹ سے ہی کر دینا چاہیے جتنا جلدی ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں وقت کاتا ہے اور اگر آپ پہلے سے ہی اس چیز سٹارٹ کر دیں گے تو آپ اس وقت جب آپ کی ایج ہوگی ماسٹرز لیول کی تو آپ یہ گوڈ بی اٹوٹلی ڈیفرنٹ پرسن تو اس لیے میں تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ کو ہمیشہ اپنے ٹائم کا بہتر یوز کرنا چا رہی اور اس سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر آپ جاب بھی کر لیں گے نا اور ساتھ میں آپ پڑھائی بھی کر رہے ہوں گے تو then you would be more focused on your studies اگر آپ صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کے پاس you feel like you are timey time ہے میرے پاس میں پڑھ لوں گا پھر کبھی لیکن جب آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس limited time ہے تو آپ نے اپنی studies کے لیے specially time نکالنا ہے اور وہ جو time آپ نکالتے ہیں that is more focused and that is more productive تو اس لیے آپ کو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس option ہے آپ job کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں ٹھیک ہے اور نہیں بھی کرنا چاہتے یا اگر doubtful ہے تو پھر بھی ضرور کریں کیونکہ job سے آپ کو بہت زیادہ benefit ملنے والے ہیں آپ کی life میں اس کی بہت زیادہ positive impacts ہیں جب آپ practical life میں آتے ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو کتابیں نہیں سکھتے ہیں لیکن آپ جب practical life میں آتے ہیں لوگوں سے interaction ہوتی ہے کسی کے انڈرکام کرتے ہیں اس کے تجربے سے آپ بہت سیکھتے ہیں تو simple سا answer کہ اگر آپ کے پاس option ہے تو آپ ضرور job کریں یہ آپ کی ایک personal grooming کے لیے بڑی ضروری ہے اور life میں success کے لیے آپ کو بہت فائدہ دے گی اور آپ کی life میں آگے آنے والے time میں آپ کی بڑی مدد کرے گی next video انشاءاللہ پھر وہ لقا دو گی اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات